سلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس کیسے ہیں آپ؟ امید کر دی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج سے ہم باقاعدہ طور پر اپنی فیزیکل ایڈوکیشن کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں فیزیکل ایڈوکیشن کی جب بھی بات آتی ہے تو اکثر لوگوں کے ذہن میں کھیلوں کا تصور جاگ جاتا ہے جو کہ دوست بھی ہے لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ فیزیکل ایڈوکیشن کا دائرہ کا نہ صرف کھیلوں تک محدود ہے بلکہ اس میں ہمیں ایک اچھی صحت مند زندگی گزارنے کے اصولوں سے بھی واقفیت ملتی ہے فیزیکل ایڈوکیشن کی بک دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے جس میں ایک حصہ کھیلوں سے متعلق ہوتا ہے اور دوسرا جسم سے متعلق ہماری روز مرہ خوراک سے متعلق ہوتا ہے فیزیکل ایڈوکیشن کے ہم جس چپٹر کا آغاز کر رہے ہیں وہ ہے مسکولر سسٹم یعنی نظام ازلات اور ہمارا آج کا سوال بھی یہی ہے کہ نظام ازلات سے کیا مراد ہے سٹوڈنٹس ہمارے جسم میں کل گیارہ نظام کام کرتے ہیں جس میں سب ہی اپنی اپنی جگہ بہت اہمیت کے حامل ہیں ہم پڑھ رہے ہیں نظام ازلات اس سے مراد وہ نظام ہے جس میں ازلات اپنے اپنے فرائز کی تکمیل کرتے ہیں اور ان میں سکڑنے اور پھیلنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے جسم کی تمام حرکات ان کے سکڑنے اور پھیلنے کے ذریعے سے ہی ہوتی ہیں یا وہ نظام جس کے تحت ازلات جسم کو حرکت کے قابل بناتے ہیں اس میں تمام تار ازلات یا پٹھے شامل ہوتے ہیں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جسم میں جلد کے نیچے جو گوشت کی تہی ہوتی ہیں وہ ازلات کہلاتی ہیں یعنی کہ ہماری تمام بوڈی جو ہے اس کے اوپر جلد جو ہے اس کے نیچے گوشت موجود ہے اس کو ہم ازلات کہہ سکتے ہیں اچھا یہاں پہ میں بتاتی چلوں کہ ازلات تمام ایک جیسے نہیں ہوتے بلکہ ان میں کچھ بڑے بھی ہوتے ہیں اور کچھ چھوٹے ازلات بھی ہوتے ہیں بڑے ازلات کون کون سے ہوتے ہیں ذرا سوچیں ایک لمحہ کے لئے ہاں جی شاہ باش آپ نے صحیح سوچا بڑے ازلات میں ہماری ٹانگوں اور بازوں کے ازلات شامل ہیں اور اسی طرح سے کچھ ازلات جو ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں اب سوچیں چھوٹے ازلات کون کون سے ہو سکتے ہیں ہاں جی چھوٹے ازلات جیسا کہ آنکھوں کے ازلات اور ہونٹوں کے ازلات یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ازلات کو مختلف حوالوں سے مختلف نام دیئے گئے ہیں اور ہمیں دیکھیں ان کے ناموں سے ہی پتا چل جائے گا کہ کون سے ازلات کا کیا نام ہوگا ازلات کو جو ہے وہ تین اقسام میں انہوں نے تقسیم کر دیا ہے ان کے مطلب تین نام دے دیئے گئے ہیں بائی سپس مسلز دو شاخہ ازلات ٹرائی سپس مسلز سر شاخہ ازلات خور سپس مسلز چہار شاخہ ازلات اب دیکھیں دو شاخہ ازلات کون سے ازلات ہو سکتے ہیں نام سے ہی پتا چل رہا ہے ہمیں کہ ایسے ازلات جس کی دو شاخہ ہوتی ہیں وہ دو شاخہ ازلات کہلاتے ہیں اور ایسے ازلات جن کی تین شاخہ ہوتی ہیں وہ سا شاخہ یا تین شاخہ ازلات کہلاتے ہیں اور فور سپس مسلز یا چہار شاخہ ازلات کون سے ہوتے ہیں اسی طرح سے ایسے ازلات جن کی چار شاخہ ہوتی ہیں وہ چہار شاخہ ازلات کہلاتے ہیں یہاں پر ہمارا آج کا لیکچر کلوز ہوتا ہے نیکسٹ انشاءاللہ لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون کون سے ازلات ایسے ہیں جن کی دو شاخیں ہوتی ہیں کون کون سے ایسے ازلات ہیں جن کی تین شاخیں ہوتی ہیں اور کون کون سے ایسے ازلات ہیں جن کی چار شاخیں ہوتی ہیں تینک یو سو مچ اپنا بہت خیال رکے گا اللہ حافظ